جین فرینڈز میں ایمپی سنگ ڈیفنس ایمپلوئیس آپ کے یوٹو چینل میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایڈکوارٹر بنگال سبی ایریا جو ویکنچیز نکلی تھی اس کی ایجام ابھی 26 جون کو ہو چکی ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری لینے والے ہیں اس میں بہت سارے کنڈیٹ نے ایجام دیا ہے ابھی اس کے بارے میں شکیل ٹیسٹ کا سیف اسکور ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ساتھ میں ہی پیپر الائسس کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری کے بارے میں بات کریں گے اور ریجیلٹ کب تک آ سکتا ہے یا لسٹ آئے گی یا ایڈمیٹ کارڈ وغیرہ کے آئیں گے اس کے بارے میں جانکاری بات کریں گے ساتھ میں ہی اپنے بات کریں گے اسکل ٹیسٹ میں کیا کیا کروایا جائے گا اور ٹریڈ وائز ہے اور کیا آپ کا جو پوشٹ رہنے والا ہے کیا اس کا آپ کا جو ورک رہنے والا ہے جو بھی آپ کی پوشٹ پر اپلائی کیے آپ نے اس کے بارے میں کمپلیٹ جانکار یا آپ لینے والے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے پہلی ویکنسی تھی آپ کی سٹونو گرافر کی سٹونو گرافر میں ٹوٹل پوشٹ تھی آپ کی آٹھ پوشٹ تھی جس میں آپ کی نیگٹیو مارکنگ ایک بٹا چار مائنس مارکنگ تھی مطلب آپ چار اتر گلت کرتے ہیں تو آپ کا ایک نمبر کٹ جائے گا ٹوٹل آپ کے یہ دی میں ایکسپینڈیٹ کٹ اوف رکھی ہے سیکسٹی پائی پچھے ابو یہ دی آپ مارکنگ رکھتے ہیں پرسینٹیز مارکنگ رکھتے ہیں آپ یہ دی ٹوٹل پیپرس میں تو آپ کا یہ دی اس میں چانچ زیادہ بن جاتا ہے اس کا آپ کا سکیل ٹیسٹ میں سٹونو گرافر کی ایسی پوشٹ ہے سٹونو گرافر ایک اسپیسل پی اے کی روپ میں ہوتا ہے جو پرسنل آسسٹینٹ بول سکتے ہیں آپ پی اے کا کام آپ کو کرتا ہے جو سٹونو گرافر بڑے بڑے افسرس ہوتے ہیں ان کا پرسنل آسسٹینٹ ہوتے ہیں وہ سٹونو گرافر ہوتے ہیں سٹونو گرافر کا کام مہن ہوتا ہے سوٹ ہینڈنگ کرنا آپ جیسے افسر بولے یا میٹنگ میں بولیں گے میٹنگ میں آپ کو کچھ بھی آپ کو بتائیں گے وہاں آپ کو فٹا فٹا ایک پیپر پر لکھنا ہوتا ہے جو کہ آپ کو سوٹ ہینڈ بولتے ہیں جو کہ آپ کو بالکل ایک code word میں لکھا جاتا ہے جس کے بعد میں آپ کو full آپ کو پورا آپ کو passage بنانا پڑے گا انگلیس میں ہندی میں دونوں میں آپ کا رہتا ہے جو بھی آپ کا code word رہے گا اسی سے آپ کو پورا complete آپ ایک paragraph بنانا پڑتا ہے کہ آپ کو کیا بتایا گیا آپ کی meeting ہی ہوتی ہیں اس میں اتنا fast ہولا جاتا ہے کہ آپ لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اسی لیے اس طرنگواب پر بنائے گئے ہیں کہ آپ ایک code word میں آپ کو اکثر لکھنا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اس میں ایک منٹ میں آپ کو 80 پروریڈ منٹ آپ کو لکھنے ہوں گے جو بھی آپ کی سکیل ٹیسٹ کرویا جائے گا اس میں 80 پروریڈ منٹ آپ کو لکھنے ہوں گے آپ کی سکیل بہت ہی اچھی رہتی ہے لیول فور کا سکیل آپ کا رہتا ہے اور آپ کی جوب بھی بہت ہی ساندار جوب رہتی ہے کمپلیٹ آپ کو پرسنل آسسٹینٹ کا کام پڑنا پڑتا ہے جو بھی بڑے افسر رہتے ہیں ان کا پورا کمپلیٹ جو بھی آرمی میں جتنے بھی بڑے افسر رہتے ہیں ان کے آپ کو پورا کام کرنا پڑتا ہے تو بہت ہی اچھی پوشٹ ہے بہت ہی ساندار جوب ہے آپ کی لیول فور کی یہ ویکنشیز آؤٹ کی گئی تھی آٹھ پوشٹ یہ ویکنشیز آؤٹ کی گئی تھی آپ کو اس میں سکیل ٹیسٹ میں پتا ہی ہوگا کہ آپ کو شوٹ اینڈنگ کرویا جائے گی جو کہ آپ کو پروریڈ منٹ ہسی پروریڈ منٹ آپ کو آنی چاہیے یعنی آپ اتنا کر پاتے ہیں تو آپ اگلی جو میری ٹیسٹ ہے اس کے لیے تیار ہو جائیں گے تو آپ اپنے سکیل ٹیسٹ کی تحری کر دیجئے جلدی آپ کا ریجیٹ دیکھنے کو ملے گا جیسے ہی آپ کے ایڈمیٹ کارڈ کی بات کریں کہ جو آپ کے ایڈمیٹ کارڈ ایک مہینے کے اندر بھیج دی گئے تھے اس حساب سے دیکھیں تو آپ ایک مہینے کے انڈر انڈر آپ کا ریجیٹ آنے کے پورے پر سے چانچے جائیں اور پچھلی بڑھتی کی بات کریں تو اسی آدار پر بات کریں تو آپ کی اس ریجیلٹس لسٹ ہے وہ آپ کو نہیں لگنے والی ہے جو بھی کنڈیٹ ہیں ان کے سکیل ٹیسٹ کے ڈائریکٹ ایڈمیٹ کارڈ آئیں گے تو آپ اپنی سکیل ٹیسٹ کے جو ریجیلٹ کی تحریہ آپ نہ کرتے ہوئے اس کسی دی سکیل ٹیسٹ کی تحریہ کر دیجئے جن کے آپ کے سکیسٹیف سے اب وہ ہی بن رہا ہے وہ ہے بھی اپنی سکیل ٹیسٹ کی تحریہ سٹارٹ کر دیں کیونکہ میں نے جو سکسٹیفائی پر نکالی ہے وہ ٹین کینڈیڈیٹ پر نکالی ہے یعنی آپ کے ٹونٹیڈیڈیڈیٹ بلا لیتے ہیں سکیل ٹیسٹ کے لیے تو آپ کی جو ہے وہ مارکس آپ کے سکسٹی سے بھی نیچے سے لی جائے گی جو آپ کی جو کٹ آف ہے کیونکہ آپ کی مائنس مارکنگ تھی تو کٹ آف زیادہ جانے کا چانچے نہیں ہے ویکنسی بہت زیادہ تھی آٹھ ویکنسی تھی کینڈیڈیٹ بھی سٹارٹ کر دیکھنے کو ملے اور باقی جو لڈی سی کی پوشٹ تھی اس میں کینڈیٹ زیادہ تھے اور سٹارٹ کر دیکھنے کو ملے تھے تو سٹارٹ کر کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں جن کے آپ کے آپ مارکس ایدی فیپٹی سے بھی بولوں گا میں فیپٹی سے وگو ہیں سکیل ٹیسٹ کی تحریح ضرور کر دیں اور بہت اچھی پوشٹ ہوتی ہے آپ کو میں نے کمپلیٹ بتا دیا ہے کہ آپ کا کام کیا رہے گا آپ پی اے کی ڈوٹی مطلب پرسنل آسسٹینٹ جو افسرس ہوتے ہیں ان کے پرسنل آسسٹینٹ کے آپ ڈوٹی کرنے والے ہیں آپ کا بہت ہی اچھا جوب ہے تو آگلی ویکنسیز کی بات کرتے ہیں دوسری ویکنسی تھی آپ کی لور ڈیوڈیوڈن کلیک اس میں آپ کی ویکنسی تھی جو کی آپ کے نیمن سرینی کے آپ کو کلیک بول سکتے ہیں بابو بول سکتے ہیں نیمن سرینی کا جو بھی بابو ہوتا ہے اس کو آپ پر لڈی سی بولا جاتا ہے اس میں آپ کی ٹوٹل آٹھ پوشٹ تھی جس میں میں نے آپ کی کٹوپ رکھی گئی ہے کہ میں نے سیونٹی سے ابو رکھا ہے کیونکہ کینڈیڈیٹ اس میں سب سے زیادہ دیکھنے کو ملے تھے جو سام کی پیاری میں اگزام تھی اس میں آپ کی کٹوپ جو بھی کنڈیڈیٹ تھے وہ جاتر لڈی سی کی پوشٹ تھی آپ کی ایک بٹا چار مائنس مارکنگ ہے اس کی بجے سے آپ کو سیونٹی میں نے رکھا ہے لیکن اس سے نیچے بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ کینڈیڈیٹ کا پیپر جو آیا تھا وہ بہت ہی ہارڈ دیکھنے کو ملا تھا آپ کو تو آپ کی جو کٹوپ ہے وہ شکسٹی پائیو شکسٹی کے بھی پاس پاس رہنے کے چاند سے زیادہ ہیں تو جو بھی کنڈیڈیٹ سکسٹی سے ابو ہے وہ اپنا جو بھی سکسٹی پرسنٹ سے ابو جیزے کینڈیڈیٹ کے ہیں وہ اپنی شکل ٹیسٹ کی تیاری میں جھڑ جائی ہے اور لڈی سی کی جوب لڈی سی کی جوب پوری کمپلیٹ آپ کی افیشیل جوب ہے میں بھی شیون یہر سے ڈیفینس میں ہی لڈی سی کے پت پر ہوں تو بہت اچھی جوب ہے بہت ساندار جوب ہے لیول ٹو کے آپ کی ویکنچیز رہنی والی ہے اس میں آپ کو پورا کمپلیٹ آپ کو دراپٹنگ بھی کرنا پڑتا ہے انگلیس میں اور شاتھ میں آپ کو پوری کمپلیٹ ٹائپنگ آنی چاہیے ٹائپنگ سب سے مہتوپرن ہے اب آگے کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ٹائپنگ کینڈیٹ کے لیے بہت ہی مہتوپرن ہے جو بھی کینڈیٹ ٹائپنگ میں فیل ہو جائیں گے تو آپ کے چاہے کتنی بھی مارکس ہوں آپ کے چاہے ریٹن ٹیسٹ میں اپنے ایدی ہنڈریڈ میں سے ہنڈریڈ بھی لے رکھے ہیں تو بھی آپ فیل ہو جائیں گے تو آپ اپنے ٹائپنگ کی تیاری کریں آپ کو 35 پر منٹ آپ کے انگلیس میں اور 30 ہندی میں یہ آنی چاہیے یہ بلکل آپ کو اس میں کوئی بھی کتائی نہیں بڑھتی جائے گی اتنی ٹائپنگ نہیں آتی ہے تو آپ کو چاہے کتنے بھی مارکس آپ رکھتے ہو ریٹن ٹیسٹ میں آپ کو بلکل نکال دیا جائے گا اور LDC کی جوب بڑی ساندار جوب رہتی ہے جو بھی آپ کا اپیشیل کام رہتا ہے جتنے بھی آپ کو اپیشیل میں کام دیا جاتا ہے ڈرافٹنگ کرنا لیٹر ٹائپنگ کرنا یا لیٹر کو آپ کو جو بھی بنانا ہے وہ کمپلیٹ آپ کو آنا چاہیے تو اس میں آپ کو بس اونلی کتنا مانگا گیا ہے اونلی یہ چیز مانگے گی ہے آپ کے ایکجام ہو چکا ہے ایکجام یہ دیپاس ہوتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کا جو ٹائپنگ رکھی گئی ہے ٹائپنگ میں آپ کلیئر کر لیتے ہیں تو آپ کے ٹائپنگ کے بعد میں آپ کا کچھ بھی نہیں ہونا ہے بلکل آپ فری ہیں اس کے بعد میں آپ کی میرک لسٹی آتی ہے ڈاریکٹ کئی جگہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس میں آپ کا جو بھی سکیل ٹیسٹ ہے اس میں آپ کا کچھ ایسا نہیں دیا گیا تھا کہ سکیل ٹیسٹ میں کیا کروایا جائے گا لیکن پچھلی جو بڑتیاں دیکھی گئی ہیں ایم سیٹی کی یا آپ کی جو اور بھی بہت ساری بڑتیاں دیکھی گئی ہیں یا جو سگنا ٹریننگ سینٹر ہیں ان کی جو شکل ٹیسٹ ہے اس میں لڈی سی میں آپ سے ایک ایسے لکھائے جاتا ہے تو آپ کنڈیٹ اس آدھار پہ مان کے چلیئے کہ آپ سے ہو سکتا ہے ایک ایسے بھی لکھا سکتے ہیں اور لیٹر رائٹنگ بھی کروا سکتے ہیں لیٹر رائٹنگ اور ایسے ہندی انگلیس دونوں میں لکھ سکتے ہیں آپ کو کوئی پرولم نہیں ہوگی جو ہندی کینڈیٹ ہیں ہندی باشی کینڈیٹ ہیں جن کو ہندی زیادہ آتی ہے یہ انگلیس نہیں آ پاتی ہے وہاں کینڈیٹ اپنا ہندی میں لکھ سکتے ہیں کوئی جڑت نہیں ہے انگلیس میں یاد کرنے کی تو آپ ایسے اور ایک لیٹر رائٹنگ بلکل تیار رکھیں دماغ میں کہ سکل ٹیسٹ کے ساتھ اس سے اور لیٹر رائٹنگ آپ سے کروایا جا سکتا ہے تو جو بھی لڈی سی کینڈیٹ ہیں آپ سن رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ ایسے اور ایک لیٹر رائٹنگ بلکل لاغ جتنے بھی کنڈیٹ لڈی سی سے اپلائی کیا ہے جنہوں نے ایکزام دیا ہے ان کنڈیٹ کو میں ایک سلا دینا چاہوں گا یہی سلا دیوں گا کہ آپ جو بھی کنڈیٹ ہیں اپنی سکل ٹیسٹ کی تیاری کر دیں یادی آپ کے سکسٹی ابو یادی ماس آپ کے ہیں یادی میں نے سیونٹی رکھا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو کہوں گا کہ سکسٹی سے ابو جتنے بھی کنڈیٹ ہیں وہ اپنی سکل ٹیسٹ کی تیاری کر دیں کیونکہ سکل ٹیسٹ میں نے رکھتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے بھی ویکنسیز آؤٹ کی گئی تھی جس میں بہت ساری ویکنسیز میں نے پہلے بھی دیکھی ہیں جو کہ آپ کی مین تھی وار کولیج مہو کی ویکنسیز جس میں آپ کے چار پوشٹ خالی گئی تھی کیونکہ ٹائپنگ نہیں کر پائے کنڈیٹ اس کے بعد میں ایم سی ٹی کی بات کروں ایم سی ٹی مہو کی ویکنسی تھی اس میں بھی بہت سارے کنڈیٹ ٹائپ نہیں کر پائے بہت سارے کنڈیٹ کے مارکس اچھے تھے لیکن ٹائپنگ کی وجہ سے کنڈیٹ رہ گئے اس میں بھی سید ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی سید بہت سارے کنڈیٹ ایسے ہیں جن کی پوشٹ خالی جائیں گی ابھی پوری کمپلیٹ پوشٹ بھر بھی نہیں پائیں گی تو آٹھ پوشٹ پہ آپ کی بہت اچھی پوشٹ ہے ایدی مارکس کم رکھتے ہیں لیکن آپ نے ٹائپنگ پورا کمپلیٹ کر دیا آپ نے ایدی کوئی بھی گلتی زیادہ نہیں کیا 3095 پہ آپ کی ایک رکھنے کی کوشش کرنا ہے جس میں آپ کے لڈی سی کی پوشٹ کے لیے تو آپ آرام سے سیلیکشن ہو سکتا ہے تو آپ ٹائپنگ کی سپیڈ کی تیاری کریں ٹائپنگ اور میں بتا دیتا ہوں ٹائپنگ بہت سارے کنفیوز ہوں گے کہ ٹائپنگ ماسٹر پہ آپ کی ٹائپنگ نہیں کروائے جائے گی آپ کو ایک پیپر دیا جائے گا پیپر پہ آپ کو ہی ساڑھے تین سو ورڈ لکھے ہوگی اسی ورس آپ کا پیپر پہ ٹائپنگ آپ کو کروائے جائے گی ٹائپر سے آپ کو دیکھ کے اور آپ کو کمپورٹر میں ٹائپنگ کرنی ہوگی آپ کو چانس یہ بھی رہے گا بیک سپیس بھی ملے گا لیکن یہ آپ بیک سپیس کا یوز کرتے ہیں تو آپ کی یہ ٹائپنگ آپ سپیڈ کمزور ہو جائے گی اس کے وجہ سے آپ بیک سپیس کی کوشش نہ کریں اور اچھے سے تیاری کرنے کی کوشش کریں ایک پیپر پہ آپ سامنے سکین پہ رکھ لیں اور میسا ڈیلی آپ یہ تین سے چار پیپر آپ کو ساڑھے تین سو ورڈ کے آپ کو ٹائپ کرنے کوشش یہی کریں آپ کے سامنے ایک پیپر رکھیں اور اسی کی ٹائپنگ کریں جس سے آپ کی سکین بہت ہی بیٹر ہو سکے گی اور جس سے آپ کو کوئی دکھت نہیں ہوگی آپ کے ٹائپنگ ماشٹر پہ سکین پہ آپ کی کوئی بھی ٹائپنگ نہیں کروے جائے گی اس لیے آپ بلکل ہی اس کے دھیان چھوڑ دیں کہ ٹائپنگ ماشٹر پہ آپ کی ٹائپنگ کروے جائے گی آپ کے ٹائپنگ کروے جائے گی ایک پیپر آپ کے سامنے رکھ دیے جائے گا جس میں ساڑھے پہ تین سو ورڈ آپ کے لکھے ہوں گے اور اسی سے آپ کی ٹائپنگ کمپلیٹ آپ کو اس کے اندر کمپوٹر میں کرنا ہوگا تو کمپوٹر پہ کیا ہوتا ہے کئی کنڈیٹ کمپوٹر پہ ٹائپنگ ماسٹر سے سپیڈ اچھی بنا لیتے ہیں لیکن پیپر سے ٹائپنگ نہیں کر پاتے ہیں تو پیپر سے ٹائپنگ کرنے کی کوشش کریں اسی سے تیاری کرنے کی کوشش کریں نہیں تو کیا ہوگا کئی بھی پیپر ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا اور آپ اچھے سے دیکھنے پہ رہے ہیں لائننگ کا سب سے بڑی پروڑم آپ ٹائپنگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کی لائن کھوز آتی ہے آپ کی پیپر میں تو آپ کھوزنے میں ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے آپ کو پورا ٹائم وہیں پہ خرچ ہو جاتا ہے اس لئے کینڈیڈیٹ جو بھی تیاری کریں اسکل تیس کی تیاری کر رہے ہیں اسکل تیسٹ کے جو بھی تیاری کر رہے ہیں وہ اپنے پیپر پہ ہی اپنی ٹائپنگ کی تیاری کریں نہیں تو آپ کی وغیرہ آپ کو وہاں پہ بہت دکت آتی ہے اسی وجہ سے آپ کینڈیڈیٹ فیل ہو جاتے ہیں آپ ٹائپنگ ماسٹر پہ تیاری کر کے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ کو پیپر دے دیا جاتا ہے تو آپ ٹائپنگ کر ہی نہیں پاتے کبھی لائن کھو جاتی ہے تو کبھی آپ کا پیپر اڑ جاتا ہے کبھی آپ کا پیپر صحیح سے سیٹ نہیں ہو پاتا کبھی آپ کا پیپر میں جو بھی ٹائپنگ کرتے ہیں تو اوپر نیچے دیکھنے میں آپ کو بہت زیادہ دیکھت ہونے کے وجہ سے آپ ٹائپنگ سپیڈ کمزور ہو جاتی ہے اس لیے آپ ٹائپنگ پیپر کے پیپر سے ہی آپ ٹائپنگ کرنے کی کوشش کریں اس کی اگلی بات میں ٹریڈ کی بات کریں اس کے بعد میں تھی میسینجر کی پوشت سب سے زیادہ پوشت تھی پندرہ پوشت تھی جس میں آپ کی نیگٹیو مارکنگ بٹا چار تھی پیپر تھوڑا ہارڈ دیکھنے کو ملا تھا کینڈی ریٹ بہت زیادہ تھے اس لیے میں نے سیونٹی رکھی ہے کینڈی ریٹ کو سیونٹی اب وہ یہ جو کینڈی رکھتے ہیں وہ سکل ٹیسٹ کے آپ کی تیاری کر سکتے ہیں سکل ٹیسٹ وہ اس میں کوئی بھی معنی نہیں رکھتا ہے سکل ٹیسٹ کے کوئی بھی اس میں ایسا نہیں ہے کہ سکل ٹیسٹ کے آدار پر آپ کو لیا جائے گا آپ ڈریس دے سکتے ہیں لگ بگ ایسی ڈریس سبھی اوپیسوں میں رہتی ہے وائیڈ رہ آپ کی سٹ رہتی ہے اور بلیو پینٹ رہتی ہے یا آپ کی گریپ پینٹ آپ کی رہتی ہے تو یہ آپ کی اوپیشل ڈریس ہے اس میں آپ کو پھائپ تھاؤزینڈ روپے آپ کا ڈریسیج کی علانچیج ملتے ہیں ساتھ میں میسنجر میسنجر آپ کیا سمجھتے ہیں ایک سندیش واغ سندیش واغکارت ہے آپ جو سویل پوشٹ اپیسوں میں ڈاکیے دیکھتے ہوں گے ویسا ہی آپ ڈاکیے کا کام کرتا ہے اور آرمی کی اپیسوں میں ایک جگہ سے آپ کی ڈاک لینا اور دوسری جگہ تک آپ کو پہنچانا ہی آپ کا میسینجر کا کام رہتا ہے آپ کی یہی پوشٹ رہتی ہے اور اس کو پورا کمپلٹ رجسٹروں میں جو ڈاک آتی ہے اس کی انٹری کرنا اور ہر سیکشن میں اس کو آپ کو ڈسٹیبوٹ کرنا وہی آپ کا کام رہتا ہے میسینجر کا بہت اچھی پوشٹ ہے کوئی پروبلم نہیں یہ پورا اپیسیل کام ہے پوری جو ڈاک آئے گی اس کو لانا ہے جو دوسری اپیسوں سے اور وہاں سے آپ کو آ کے لائکے آپ کو پورا انٹری کرنا ہے رجسٹروں میں اس کے بعد میں آپ کی انٹری کرنے کے بعد میں اس کو ہر اپیس میں جس جس اپیس کی ڈاک ہے اس کو ڈسٹیبوٹ کر دینا ہے یہی آپ کا میسینجر کا کام رہتا ہے آپ کی بہت اچھی پوشٹ ہے لیول ون کی پوشٹ رہتی ہے اپیسیل ورہ کمپلیٹ رہتا ہے آپ کی صبح آپ کو ڈوٹی جانا ہے سیام کو آپ کو آفیس آ جانا ہے تو آٹھ گھنٹے کی آپ کی ڈوٹی رہتی ہے کئی کی جگہ آپ کی چھ گھنٹے چالیس منٹ کی رہتی ہے ادھر ادھر الگ الگ اپیسوں میں الگ الگ آپ کی ڈوٹی رہتی ہے اس میں کٹ اوپ میں نے آپ کی سیونٹی رکھی ہے سکیل ٹیسٹ کے بات کریں تو ہر بھی باغ میں الگ الگ سکیل ٹیسٹ کروے جاتا ہے کسی میں دوڑ بھی کروا لی جاتی ہے تو کسی میں آپ کی اونلی آپ کا ایسے وغیرہ لیٹر آئیٹنگ وغیرہ آپ سے लکھا аے جاتا ہے یا کبھی آپ کے کروائے جاتی ہے ڈسٹنگ وغیرہ بھی کروائے جاتی ہے میسینجر سے بھی تو کئی جگہ آپ کی کروائے جاتی ہے بھاگ دوڑ بھی کروا جاتی ہے تو اپنے کو اپنے پوری ترہے پریپیر رہنا ہے جو فیجیکل ہنڈیکیپٹ ہے ان کے لیے تو دوڑ بلکل بھی نہیں ہوگی لیکن جو آدھر کنڈیٹ ہیں وہ اپنے پوری سکیل ٹیسٹ کے لیے پریپیر رہے ہیں آپ کا ایسے سے لے کے وہ آپ کا دوڑ تک کروائی جا سکتی ہیں آپ کی جو بھی لیٹر رائٹنگ ہے ایسے رائٹنگ ہے ہنڈی انگلیس میں دونوں میں آپ لے سکتے ہیں ایسا آپ کو کروائی جا سکتا ہے ساتھ میں ہی آپ کو انٹریو لے جا سکتا ہے چھوٹا سا جس میں آپ سے آپ کا خود کا نیم ایڈریس بغیرہ کیا کرنا چاہتے ہیں آرمی کے بارے میں کیا جانتے ہیں آرمی کے بارے میں آپ کیا جوب کیوں کرنا چاہتے ہیں ایسے آپ کے کسن پوچھے جا سکتے ہیں لیکن اسکل ٹیسٹ اونلی ایک اسکل دیکھنے کے لیے ہے نہ کہ آپ کو اس میں نمبرز زڑیں گے آپ کے اونلی جو نمبرز ہوں گے وہ آپ کے جو مارکس میں آپ نے پرابت کیے ہیں جو بھی ایگزام انیسا اسی کے آدار پر آپ کی میٹ بنیں گی اسی کے آدار پر آپ کا جوئننگ ہوگا تو میسینجر والے کینڈیٹ زیادہ ڈرنے کے جوڑت نہیں ہے اسکل میں آپ کا بہت ہی نورمل اسکل ہوگا اور اس کے بعد میں جو اسکل کے نمبر ہے وہ آپ کے بلکل بھی نہیں جوڑنے والے ہیں تو آپ جو بھی ایگزام میں جو کر کے آگئے ہیں اور وہی ایگزام کے آدار پر یہ آپ کا پورا سب کچھ ہوگا لیکن آپ کینڈیٹ کے بات کریں کہ آپ کے سیونٹی پرشنٹ کیوں رکھی گی ہے کینڈیٹ زیادہ تھے آپ ہو سکتا ہے نیچے بھی آئے لیکن جو فائنل میریٹ کی سیونٹی کا ٹوپ ہی اب وہ جائے گی آپ کی جو فائنل میریٹ ہے وہ سیونٹی اب وہ ہی آپ کی رہنے والی ہے اور کیونکہ آپ کینڈیٹ کے مائنس مارکنگ تھی لیکن آپ کا پیپر بھی ہے آپ کا حار دیکھنے کو ملا تھا جس میں کینڈیٹ کے پاس پورا آپ کو پورا جو اسٹری آپ کو دیکھنے کو ملی تھی اسٹری زیادہ آپ کو آئی تھی پیپر آپ کا tolerant لیول کا ہی آپ کا پیپر رکھا تھا گیا تھا Operation Level کا آپ کا جس میں کم ہی دیکھنے کو ملا تھا تو جو بھی کینڈیٹ ہیں وہ ایسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سینٹی اے دی اب وہ ہیں تو آپ کو پورے پورے چانسز بن رہے ہیں آپ کے فائنل میری ٹیلسٹ میں آنے کے کیونکہ آپ کے بھی ایک بٹا چار ماہینک مارکنگ بھی رہنے والی ہے اس کے بعد میں دوسری ٹیٹ کے بات کریں اس کے بعد میں ویکنشی تھی دفتری کی دفتری کی ایک پوشٹ تھی only آپ کے بیٹ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے سیونٹی ٹو ابو رہے گی وہی سیم پوشٹ یہ رہتی ہے دفتری کا کام بھی ہوئی آپ کا ڈاگ مارٹنا وغیرہ بھی رہتا ہے ساتھ میں یہ دفتری کی بات کریں تو دفتری میں دفتر مطلب آپ کے اوپیسیج میں جو بھی اور اڈیشنل کام رہتے ہیں اوپیس میں جو بھی آپ کی فائل وغیرہ سگنیچر کروانا یا فائل وغیرہ کو مینٹین رکھنا ان کی انٹری کرنا پوری کمپلیٹ یہ فائلز کا کام کرنا ریجسٹر انٹری کرنا ریجسٹر کو مینٹین کرنا ریجسٹر میں جو بھی آپ کو کورپرنٹس دیا جاتا ہے جو بھی آپ کی ڈاک وغیرہ آپ کی آتی ہیں ان کو مینٹین رکھنا وہ ہی آپ کا کام ہوتا ہے دفتری کا بھی سیم میسنجر کے ساتھ یہ دفتری کا کام ہوتا ہے سیم ہی وہی کام رہتا ہے باقی اس کے دفتری کا نام دیا گیا ہے دفتری کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا جو اوپیسوں میں جو بھی کشہ بھی پرکار کا کام ہوگا وہ آپ کو دیا جائے گا دفتری کی بھی سیم ہی آپ کی پوشٹ رہتی ہے سیم ایٹ کے ڈریسز رہتی ہیں دفتری میں بھی آپ کی سیم ڈریسز رہتی ہیں وہی پانچ آزار روپے آپ کے پر ایئر آپ کے علاونسز مل جاتے ہیں کپڑے کے آپ کے پہننے کے جو ڈریسز کے سیم آپ کی ڈریس وائٹ ریٹ اور گری پینٹ آپ کی رہتی ہے بلیو پینٹ آپ کی رہتی ہے وہ پیسوں کے آدار پر اس میں نیگٹیو مارکنگ بٹا چار تھی بہت ہی کم کنڈریٹ تھے جس میں آپ کی ایک پوشٹ کے لیے اس کے بعد میں آپ کی کٹ اوپ دفتری کی سکیل میں بھی سیم ہی آپ کی پروشیس رہنے والی ہے ایسے وغیرہ آپ سے لکھوا سکتے ہیں لیٹر رائٹنگ وغیرہ لکھوا سکتے ہیں ساتھ میں ہی ہو سکتا ہے آپ کے یہ دی فیچیکل وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں لیکن ایسے چانسز بلکل کم ہیں کہ بہت ہی کم ایسے یونٹی رہتی ہیں جن میں آپ کے دوڑ باگ کا کام کروایا جاتا ہے لیکن ہو سکتا ہے لیکن پوری تحریک کے ساتھ اپنے جائیں اور دوسری آپ کے لئے جو مین جو ہے آپ کا کام لیٹر رائٹنگ ایسے رائٹنگ وغیرہ آپ پڑھ کے جائیں جس سے آپ کے کمپلیٹ جانکار ہی ہو اور چھوٹا سا انٹریو آپ کا ہو سکتا ہے جس میں آپ کے پوچھے جا سکتے ہیں آپ کے خود کے بارے میں اور آپ کی جو بھی ڈیفینس میں آپ سرویس کرنے کے بارے میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اس کے بعد میں یہ پوشت تھی سفہیوالے کی تین پوشت تھی جس میں تینوں پوشت کو الگ لگ تھا ایک آپ کی پی ایچ فیجیکل ہنڈی کیپٹ کی تھی اس کے بعد میں ایک پوشت تھی او بی سی کی اس کے بعد میں آپ کی ایک پوشت تھی اکس رویس مین کی اکس رویس مین میں آپ کا کوئی بھی کنڈیٹ نہیں تھا تو آپ کی ایک ویکنسی تو اس میں سے آپ کی خالی جائے گی دو ہی پوشت آپ کی بھرے گی اس میں آپ کی فیل ہوں گی تو آپ کی ایک پوشت پر جو اسم کے کنڈیٹ نہیں تھے تو آپ کی ایک پوشٹ یہ خالی جلی جائے گی کیونکہ کوئی بھی سفائی والی سے اپلائی نہیں کیا تھا جو بھی اکثر اس میں میند کینڈیٹ ہے آپ کی ایک بٹا چار تھی آپ کی 78 ابوز آپ کی میرے میرٹ رکھی ہے only obc candidate کے لیے جو بھی obc کینڈیٹ ہیں زیادہ 183 کے سمتھنگ کنڈیٹ تھے جس میں سے 800 کنڈیٹ نے قریباً آگزام دیا ہے ایک پوشٹ پہ obc کینڈیٹ نے ph کے کنڈیٹ تھے اس کی میرٹ اتنی زیادہ جانے ہی نہیں ہے اس میں بہت کم کنڈیٹ تھے تو اس کی آپ کی پوشٹ ہے اس میں آپ کا میرٹ آپ کا 60 کے سمتھنگ رہنے کا پورا چانسز ہے تو آپ کی جو یہ میرٹ دی ہے میں نے obc کینڈیٹ جو تھے 183 کے سمتھنگ کنڈیٹ تھے جس میں سے 100 کے سمتھنگ آپ کے ایکزام دی گئے آپ کی جو کام ہے وہ سفائی کا کام رہے گا جس میں آپ کے ٹویلٹ باتھروم سے لے کے پوری کمپلیٹ سفائی گراؤنڈ سے لے کے آپ کی جھاڑو لگانے سے لے کے کمپلیٹ آپ کی سفائی کا کام رہتا ہے سفائی والے کا نام ہی آپ سفائی والا سمجھ سکتے ہیں پوری جو اتنی بھی سفائی اپیسوں میں سفائی پہنچے سے لے کے جھاڑو سے لے کے کمپلیٹ ٹویلٹ باتھروم کو ساف کرنے تک کی آپ کا کام اس میں سفائی والے کا رہنے والا ہے آپ کے سفائی کے ٹریڈ میں بھی آپ کو پانچ آزار روپے پر ایئر ڈریس ملتا ہے کھاکی ڈریس آپ کو پہننے ہوتی ہیں کھاکی ڈریس میں آپ کو کوئش بھی کھاکی ڈریس پہن سکتے ہیں آپ کو پانچ آزار روپے دیے جائیں گے اس میں آپ کی سفائی والے کی پوشٹ کے اس کی سکل ٹیسٹ کی بات کریں تو سفائی والے میں سفائی والے جھاڑو سے لگے لگانے سے لے کے آپ کو جو بھی گٹر وغیرہ ساف کرنے سے لے کے پوری کمپلیٹ سفائی کے بارے میں آپ کو گیان ہونا چاہیے جو بھی آپ کے کیمیکلز وغیرہ ہیں سفائی سے سمندیت جتنے بھی کیمیکلز کے نام آنے چاہیے جھاڑو کے نام آنے چاہیے کتنے برگار کی جھاڑو وغیرہ ہوتی ہیں کمپلیٹ آپ کو ساف سفائی کے بارے میں پورا گیان ہونا چاہیے اور ساف سفائی سے سمندیت کوئی بھی کوشن پوچھ سکتے ہیں جس میں سوست بھارت میسن کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کس سے سمندیت ہے کیا اس کا لوگو ہے کمپلیٹ آپ اس کے بارے میں جانکاری لے کے جائیں سکیل ٹیشٹ میں آپ کا نربر نہیں کرے گا اونلی آپ نے جو ایدی ریٹرن ایکزام میں جو پرابت کی ہے اسی مارکس کے آدھار پر آپ کا جو سیلیکشن ہوگا فائنل سیلیکشن سفائی والے میں ہونے والا ہے تو جو بھی کنڈیٹ جار ہیں سکیل ٹیشٹ کے لیے زیادہ ٹینسن لینے کی جھوڑت نہیں ہے نورمل آپ کا سکیل رہے گا آپ کا جو ایکزام کے آدھار پر جو مارکس پرابت کی ہیں اسی کے آدھار پر آپ کا میریشلسٹ نکرنے والا ہے سکیل ٹیشٹ اونلی گو اینڈ گو بیس ہے جس میں آپ کا کچھ بھی مارکس نہیں ہوں گے لاشٹ اینڈ پوشٹ تھی آپ کے گارڈنر کی جس میں دو بھی کنچی تھی مائنس مارکیں گے بھٹا چار تھی سیونٹی ٹو اب وہ میں نے رکھی ہے ایکزام دیا تھا گارڈنر کا مہن کام ہے آپ کا جو بھی گارڈن میں جتنا بھی پانی سے دینے خودائی گوڑائی نیرڈائی جو بھی آپ کے ہیج کٹنگ وغیرہ کرنا جتنا بھی گارڈن سے سمجھ دی جتنی بھی کام آئے پھولوں کے نام آپ کو کمپلیٹ آپ کو آنے چاہیے اس میں آپ کی جو شکیل ٹیسٹ ہوگا شکیل ٹیسٹ میں آپ کے بہت ہی مہتوپرون رہنے والا ہے لیکن ایک بات یہ کہی جائے گی کہ اس گارڈنر میں بھی آپ کا جو ایکزام کے آدار پر آپ کے میریٹ ریلیسٹ نکلے گی لیکن آپ کا ہو سکتا ہے گارڈنر میں آپ کا سکیل ٹیسٹ گو اینڈ گو بیس کیا جا سکتا ہے تو جتنے بھی آپ کو فول پودے جتنے بھی آپ کے گارڈن میں کام آنے والے پودوں کے نام اور آپ کے فول کے نام آپ کو آنے چاہیے اور کتنے کون سی خواد آپ کو اس میں ڈالنی ہوتی ہے اور کس کس ٹائم میں آپ کو کس پرکار کی خواد ڈالنے ہوتی ہے کس ٹائم کے آپ کے پودے کیسے آپ کو لگانے ہوتے ہیں کمپلٹ آپ کو آنا چاہیے ہیچ کٹنگ کروا کے دیکھ سکتے ہیں کنچی سے آپ کی ہیچ کٹنگ مطلب آپ کا جو کنچی سے بڑی والی کنچی سے پودے کو اوپر سے کمپلٹ کاٹ کے آنا چاہیے جتنی بھی کنچی آپ سکین پر دکھائی دے رہا ہے یہ کنچی سے جیسے ہیچ کٹنگ کر رہا ہے ویسے آپ کو ہیچ کٹنگ بھی کٹوا کے دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس کل ٹیسٹ میں اپنی کمپلٹ تیاری کے ساتھ جائیں جو بھی آپ کے پودے بغیرہ جو بھی گارڈن میں لگتے ہیں ان کے پورے کے نام آپ نرسری میں جا کے ہندی میں ایک بار آپ انگلیس میں دونوں جگہ آپ کے ایک بار لکھ لیجئے کہ یہ پودا ایسا ہوتا ہے اس پھول ایسا ہوتا ہے اور کون سی سیزن میں کون سا پھول آپ کو لگایا جاتا ہے کمپلٹ جانکاری ایک بار نرسری میں یا کہیں بھی آپ کھیت بغیرہ میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ جانکاری کمپلٹ لے لیجئے یا آپ کو بہت سارے یوٹیوب پہ آپ کو چینل مل جائے گی جن میں پوری کمپلٹ آپ کے پودے کے بارے میں جانکاری آپ کو مل جائے گی تو جتنے بھی کنڈیٹ ہیں پوری جانکاری آپ پودوں کے بارے میں لے سکتے ہیں اس کی علاوہ آپ کو گارڈنر میں کچھ بھی نہیں کروا جائے گا آپ کی جو بھی ایکزام کی آدھار پہ رہی آپ کا کمپلٹ آپ کا سکیلٹ آپ کا جو میریٹ ہے وہ نکلے گی تو کنڈیٹ کنفیوز نہ ہو سیونٹی ٹو اب وہ بچھلی رکھی ہے کہ میں نے سیونٹی ٹو جو بھی کنڈیٹ آئے تھے ان میں آپ کے بہت سارے کنڈیٹ تھے دو پوشٹ پہ دیکھیں تو ایک سو گیارہ پوشٹ رہی ہے سیونٹیٹ سے زیادہ کنڈیٹ جن کا پیپر بہت ہی اچھا گیا ہے تو آپ کی سیونٹی اب وہ رکھا ہے لیکن یہ سکسٹی تک بھی آپ کے جا سکتی ہے مائنیس مارکنگ میں کنڈیٹ بول تو دیتے ہیں کہ میرا پیپر بہت اچھا ہوا ہے لیکن جب مائنیس مارکنگ میں شروع ہوتی ہے کٹنگ تو آپ کے مارکس نیچے ہوتے جاتے ہیں اور اس لیے سکسٹی کے سمتنگ بھی آپ کے میریٹ رہ سکتی ہے اس کیلٹیسٹ کے لیے تو اس سے سمندیت کسی کنڈیٹ کے کوئی کیوری ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں کمپلیٹ جانکاری میں نے آپ کو دے دی ہے سیم پوشٹ میں آپ کو اس کی بات کریں تو آپ کے گارڈنر کی پوشٹ میں آپ نے بتائی دی ہے سیم خاکیڈ ریس آپ کو پہننی ہوتی ہے آپ کے پانچ ہزار روپے آپ کو اس میں مل جائیں گے جو بھی آپ کے ڈریسے لاؤنج ہے سال میں اور آپ کی پوشٹ اچھی ہے بہت اچھی پوشٹ ہے اگر اس میں آپ جوب لگتے ہیں تو لیول ون کی ویکنچیز رہتی ہے آپ کی جہاں بھی آپ جوب کریں گے بہت اچھی جوب رہتی ہے دیفینس میں جتنی بھی جوب آپ کر رہے ہیں چاہے کسی بھی ٹریڈ میں ہو وہ دیفینس کی ساری جوب بہت اچھی رہتی ہیں اس سے سمندید کوئی بھی آپ کی کیوری ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں ساتھ میں یہ ٹیلیگرام گروپ کو جوئن کر لیں وہاں سے آپ کو کمپلیٹ اپ ڈیٹ ملتی رہیں گی ساتھ میں آپ ویب سیٹ پہ جوئن کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو کمنٹ باکس میں کمنٹ جرور کریں